موسیقی آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر سہم کرے گا مہدہ تیپا گیا آئی ایم ایف کی جانت سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ آئی ایف ایف کے تحت ساتھویں اور آٹھویں جائزے کے معاملات تیپا گئے تاہم آئی ایم ایف اور بورڈ مہدے کی حتمی منصوری دے گا علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کو طلب و رسد پر مبنی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا اس کے ساتھ موسیق مانیٹری پولیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی آئی ایم ایف علامیہ میں کہا گیا کہ عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تخلیر سے پاکستان کے سرمباطلہ کے ذخائر کم ہوئے زائد طلب کے سبب معاشر اتنی تیز تر ہوئی کہ بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا عالمی مالیاتی فنڈ کے علامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کو ایک ارب ستران کروڑ ڈالر دستہاب ہوں گے تاہم پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا صبحوں نے بجٹ خسارے کو محدود رکھنے کے لیے یقین دہانی کروائی لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ایمیجنسی کیمپ فال لاہور کے علاقے ڈیویس روڈ، ایجیٹن روڈ، حبیب اللہ روڈ، گھڑی شاہو، مال روڈ، شملہ پہاڑی، کینال روڈ، کبال منڈی اور محلقہ علاقوں میں تیز بارش ہوئی ایم ڈی واسا کے مطابق لاہور میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں ایمیجنسی کیمپ فال کر دیئے گئے تمام ڈسپوزر اسٹیشنز مکمل استعداد پر چلائی جا رہی ہیں ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ بچھوی کے بریک ڈاؤن کی صورت میں جرنیٹرز کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے جبکہ اندر پاس سل سے پانی کے بروقت نکاسی کے لیے پمپس آپریشنل جاری ہیں بیرونی مداخلت کا ثبوت نہیں دیا گیا ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران قومی آساملی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تفصیلی فیصلہ 86 نفات پر مشتمل ہے جس سے چیف جسٹس عمر عطاب اندیال نے تحریر کیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس پر فیصلے کا آغاز سلطل شعرہ سے کیا گیا فیصلے میں کہا جایا کہ چیف جسٹس پاکستان کے گھر اجلاس میں بارہ جس نے از خود نوٹس کی سفارش کی عدالت میں آئین مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے سپیکر رولنگ پر از خود نوٹس لیا ڈیپٹی سپیکر کے غیر آئینی اتنام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی فیصلے کے مطن کے مطابق ڈیپٹی سپیکر کی تحریک عدم اعتماد مصرد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے لہٰذا وزیراسم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دیا جاتا ہے نیپ میں طلبی فراخان کے لیگل ایڈوازر نے نیپ کو مراصلہ بھیج دیا نیپ کی جانب سے فراخان اور ان کے ساتھیوں کو جاری نوٹسیز پر فراخان کے لیگل ایڈوازر ازر صدیق ایڈوکیٹ نے نیپ کو مراصلہ بھیجا جس میں نوٹسیز واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا مراصلہ میں نوٹس واپس نہ لیے جانے کی صورت میں انہیں عالی عدالتوں میں چیلنج کرنے کا کہا گیا مراصلہ میں کہا گیا کہ نیپ کو پبلک آفیس ہولڈر کے علاوہ انکواری یا انویسٹیگیشن کا اختیار نہیں لہٰذا نیپ پہلے اپنے دائرہ اختیار کا فیصلہ کری رکھ کرتے ہیں جڑاوالا کا دھانہ بلوچنی کے علاقے میں عورت کو برہنہ کرنے کا واقعہ سیٹی پولیس آفیسر سید علی ناصر رفی کا نوٹس ایسے چوکہ دبنگ ایکشن مقدمہ درچ تین مزیمان گرفتار ممائندہ سن ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق عبد المجید کے پسران مرتزہ وسیم رانچہ اور مریم سوجہ عبد المجید عشرد سوجہ مرتزہ نے چار جولائی دن ایک بچے رہانہ سوجہ تاریخ کے چک نمبر انتر ریبے کے گھر جگڑا کرنے کی نیے سے زبردستی گھر میں گھس آئے اور آتے ہی گالم کلوٹ شروع کر دیا مرتزہ اور آنچہ نے رہانہ پر ڈنڈو لاتو اور گھونسوتے سے چھدد شروع کر دیا بالوں سے گھسیرتے ہوئے بس آر میں لے گئے جہاں حملہ آوروں نے رہانہ کی کپڑے پھاڑ کر سریان بنہانہ کر دیا جیخو پکار پر اہل محلہ کے منف سماجت پر حملہ آور سنگی نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ون فائی پر کال کرنے پر علاقہ پولیس موقع پر پہنچی واقع کا مقدمہ نمبر 409 بٹا بائیس ترج کر لیا گیا واقع کی ویڈیو وارل ہونے پر سی پی او نے نوٹس لیا اس موقع پر سی پی او فیصل آباد سیدلی ناصر رکری نے سن ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کی تفتیش انصاف کے تقاسوں کے مطابق میرٹ پر کی جائے گی عوان کے جانمار کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ڈیپٹی کمیشنر لیپٹینٹ ریٹائرڈ سوہیل شرف کا سمندری میں تفانی بارش کے بعد تفانی دورہ انسامیہ کو دو گھنٹے میں نشبی علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے کی سخت وارننگ تھی انسامیہ کو دہاتی علاقوں میں بھی سیویڈ سے مسائل حل کرنے کی ہدایت نمائندہ سن ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر لیپٹینٹ ریٹائرڈ سوہیل شرف نے سمندری میں تفانی بارش کے بعد ہنگامی دورہ کیا سمندری کی انتصامیہ تو دو گھنٹے میں نشہ بھی علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے کی سخت وارننگ دی جبکہ فوری طور پر پہاتی علاقوں میں بھی سیورچ مسائل حل کرنے کی ہدایت چاری کی شہریوں نے سمندری میں منسپل کارپوریشن کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا لیپٹی کمیشنر لیپٹینیٹ ریٹائرڈ سوہل الشرف نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی ایک اور قبر ہے سمندری سے تھانا مریدوالا کے علاقے میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی ریسکیو ذرائع کے مطابق وین حادثے میں چار افراد زخمی ہوئے زخمیہ کو رورل ہیلس سینٹر منتقل کر دیا گیا حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا نمائندہ سن ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق سمندری تھانا مریدوالا کے علاقہ ایک سو تانوی گافتے کے قریب مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی ریسکیو ذرائع کے مطابق مسافر وین کا ٹائر پھٹنے سے وین ڈائیورڈ سے ٹکرا کر اُڑٹ گئی حادثے میں چار افراد زخمی ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو رورل ہیلس سینٹر مریدوالا میں منتقل کر دیا زخمیوں میں عمر حیات مراد فاخرہ اور شمشاد شامل ہیں ممولی زخمیوں کو موقع پر ہی طیبی امداد دے دی گئی ممولی زخمیوں کو موقع پر ہی طیبی امداد دیگی